بہت سمیں پہلے کی بات ہے ایک گاؤں میں موہن نام کا ایک پیکٹی رہتا تھا وہ گاؤں میں رہ کر ہی چھوٹا موٹا کام کر کے اپنا جیون یاپن کرتا موہن بھگوان پر بہت ویسواس رکھتا تھا گاؤں میں جب بھی کسی کے ساتھ کچھ اچھا ہوتا تو وہ مندر جا کر بھگوان سے ہمیشہ اس چیز کے لیے دھنیواد بولتا لیکن گاؤں میں جب کبھی کسی کے ساتھ کچھ بورا ہوتا تو وہ بھگوان کے سامنے جا کر ان سے سوال کرنے لگتا سوال کرنے کے بعد وہ اکثر یہ بولتا کہ بھگوان آپ نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو سب کچھ ٹھیک کر دیتا موہن کے سوال کرنے کی اس عادت سے تنگ آ کر ایک دن بھگوان اس کے سامنے پرکٹ ہو گئے انہیں دیکھ کر موہن آشتری سے بھر گیا بھگوان بولے موہن تم ہمیشہ کسی کا بورا ہونے پر میرے پاس آ کر مجھ سے سوال کرنے لگتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ اگر تم میری جگہ ہوتے تو سب کچھ صحیح ہوتا جیسا تم سوچتے ہو یہ سب اتنا آسان نہیں ہے مجھے ہر کسی کے لیے صحیح ویبستہ کرنے پڑتی ہے ایک جگہ پر کھڑے رہ کر دھیریے سے لوگوں کی پراتنائی سکھ دکھے گصہ یہ سب سننا اور کسی کیا دینا ہے یا کسی سے کیا لینا ہے یہ سب تیہ کرنا آسان نہیں ہوتا موہن بولا پربو آپ کا کام تو آسان ہی ہے آپ کی طرح میں بھی دن بر دھیریے کے ساتھ ایک جگہ پر کھڑے رہ کر یہ سب کر سکتا ہوں موہن کی بات سن کر بھگوان بولے پھیک ہے اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم یہ سب کر پاؤ گے تو آج پورے دن میری جگہ کھڑے رہ کر تم میری جندگی جیو لیکن ایک بات دھیان رکھنا مندر میں ہر کوئی اپنی اچھا کے انسار کچھ نہ کچھ مانگے گا کچھ اچھا بولیں گے تو کچھ بورا بولیں گے تمہیں بس ان کے باتیں سننی ہیں اور دھیری کے ساتھ اپنی جگہ میں چپ چپ کھڑے رہنا ہے اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا ہے موہن مان گیا اور ایک دن کے لیے وہ بھگوان کے جگہ پر کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر بعد گاؤں کا ایک دھنی وقتی مندر میں آیا اور بھگوان سے بولا پربو میں اپنا کاروبار دوسرے گاؤں میں بھی کرنے جا رہا ہوں آپ مجھ پر اپنا آسروات بنائے رکھنا پراتھنا پوری کرنے کے بعد جب وہ دھنی وقتی بھگوان کے پیر چھونے کے لیے نیچے جھکا تو اس کے جیب سے پیسو کی ایک گڑی گر گئی اس نے اس پر دھیان نہیں دیا اور چلا گیا بھگوان کی جگہ پر کھڑا موہن یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس نے سوچا کہ اسے پیسے گننے کی بات بتا دینی چاہیے لیکن سرت کے انوسار اس نے ایسا کرنا اچیت نہیں سمجھا اس کے جانے کے تورنت بعد مندر میں ایک گریب وقتی آیا اور اس نے بھگوان سے کہا پربو گریبی کے قارن میرے پریوار کو دو وقت کی روٹی ملنا بھی بہت مسکل ہو گیا ہے اور ایسے میں میری ماں بیمار بھی ہو گئی ہے اس کی علاج کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں پربو میری مدد کریے ایسا کہہ کر جب وہ گریب وقتی بھگوان کے چرن چھونے لگا تو اس کے نظر ان گیرے ہوئے پیسوں پر پڑی اور بھگوان کا آسروہ سمجھ کر اس نے وہ رکھ لیے موہر اس بار بھی کچھ نہیں بولا اور اس نے گریب وقتی کو وہ پیسے لے جانے دیے تھوڑی دیر بعد مندر میں ایک بھیاپاری آیا جو کہ سمودر کے راستے اپنا بھیاپار کیا کرتا تھا بھگوان کے پاس آ کر وہ بولا پربو بھیاپار کی وجہ سے میں ایک مہینے کے لیے سمودر کی یاترہ پر جا رہا ہوں میری گیر حاجری میں آپ میرے پریوار کا دھہا رکھنا اور میری یاترہ کو بھی سرکشت بنانا وہ ویہپاری جیسے ہی پراتھنا پوری کر کے مندر سے نکرنے لگا اتنے میں وہ دھنی وقتی پولیس لے کر مندر آ گیا اور اس ویہپاری کی طرف عصارہ کرتے ہوئے بولا میرے بعد اس مندر میں یہی آیا ہے اور میرے پیسوں کی گڑی اسے ہی ملی ہوگی آپ اس سے پوستاش کریے اس ویہپاری نے پولیس کو کافی سمجھائے کہ وہ گڑی اس کے پاس نہیں ہے لیکن پولیس نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے پکڑ کر لے جانے لگے بگوان بنے موہن سے یہ سب دیکھا نہیں گیا کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے انیائے ہو رہا تھا اور وہ سوچنے لگا کہ اگر میں کچھ نہیں بولا تو ایک بے قصور وقتی کو سجا ملے گی اور جو قصور وار ہے وہ آرام کی زندگی جیے گا ایسا سوچ کر موہن بول پڑا اور اس نے ساری بات بتا دی پولیس اس گریب وقتی کے پاس گئی اور اس سے پیسے لاکر اس دھنی سیٹھ کو دے دیے ویہاپاری کو چھوڑ دیا اور وہ سمدر کی آترہ میں نکل گیا موہن اس بات سے بڑا خوص ہوا کہ اس نے گلت ہونے سے روک لیا اور جو صحیح تھا وہی کیا لیکن اس سب میں اس نے اپنی سرت توڑ دی اور بگوان پھر سے آ گئے بگوان کو سامنے دیکھ منوہن نے گروے کے ساتھ انہیں سب کچھ بتایا موہن کی بات سن کر بگوان بولے آج تم نے اپنی چپی توڑ کر میری ساری یوزنہ پر بات کر دی تمہیں نہیں پتا کہ اس دھنی وقتی نے گلت کاموں سے بہت دھن کم آیا یعنی اس میں سے تھوڑا دھن اس گریب کی مدد میں لگ جاتا تو اس دھنی وقتی کے پاپ کم ہو جاتے اور وہیں تم نے اس ویہاپاری کو سمدر کی یاترہ پر بھیج دیا جبکہ کل سمدر میں توفان آنے والا ہے جس میں اس ویہاپاری کا جہاز ڈوب جائے گا اور وہ جیویت نہیں لوٹ پائے گا اگر پولیس اسے لے جاتی تو وہ سمدر یاترہ میں نہیں جا پاتا اور اس کی جان بچ جاتی وہیں دوسرے طرف وہ گریب یکتی ان پیسوں سے اپنے ماں کا علاج کرا لیتا لیکن اب وہ جیل میں بند ہے جس کے وجہ سے اس کی ماں کا علاج نہیں ہو پائے گا اور وہ دنیا سے چل بسے گی اس کا پریوار اب اور بھی بدتر جندگی جینے پر مجبور ہو جائے گا تم نے سب کچھ ٹھیک کرنے کے چکر میں سب کچھ بگاڑ دیا یہ سب سن کر موہن کو احساس ہو گیا کہ جو بھی اوپر والا کرتا ہے اس میں کسی نہ کسی کا بھلا ہی ہوتا ہے اور دوسرے کے لیے ایک سیکھ ہوتی ہے بگوان ہر کسی کے جیون کے بارے میں سوچ کر ہی اپنی یوزنہ بناتے ہیں اور ان کی جیون کو چلاتے ہیں بگوان کی جگہ لینا کسی انسان کے لیے آسان نہیں ہے موہن من ہی من بہت دکھی ہوا اور بگوان سے معافی مانگ کر وہاں سے چلا گیا یہ کہانی ہمیں سکھاتی کہ ہمیں کبھی اوپر والے کی کیے پر سک نہیں کرنا چاہیے وہ جو بھی کرتا ہے اس کی پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے جب بھی ہمارے سنگ کچھ بورا ہوتا ہے تو ہم اوپر والے کو سکی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی غلط ہو رہا ہے لیکن کئی بار ہمیں بھوشے میں اس چیز سے زیادہ فائدہ بھی ہو جاتا ہے ایسا بھی نہیں کہ ہر بوری چیز سے ہمیں نقصان ہی ہو کئی بار کچھ چیزیں ہمارے لیے سبق کی طرح ہوتی ہے جن کے ہونے سے ہماری زندگی بدل جاتی ہے